اسلام علیکم امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے ایک عام مسئلہ ہے کہ لوگ بوق شادی میریج ہالز بک کراتے ہیں تاکہ شادی کا جو ایونٹ ہے اس کو ایک ہی جگہ پہ اورگنائز طریقے سے کنڈکٹ کر آکے چند ہی گھنٹوں بعد لوگ اپنے گھروں میں چلے جائیں اور گھروں میں جو کرنے کی پریشانی ہوا کرتی تھی کہ شادی کے انتظامات کیے جائیں گلی گوچوں کوچوں میں آنے کا مسئلہ تھا وغیرہ وغیرہ محلہ تھا اس سے بچ جاتا ہے عوام بچ جاتی ہے ٹائم لوگوں کا بچ جاتا ہے اس کے پیش نظر لوگ کیا کرتے ہیں کہ میریج ہالز کا رخ کرتے ہیں ان کی سروسیز اویل کرتے ہیں اور سروسیز لینے کے عوض میریج ہال والے مو مانگے داموں پیسے بھی لیتے ہیں اپنی جو چارج کرتے ہیں سروسیز کے بدلے اور لوگ پیسے دیتے ہیں اور یہ پانچ پانچ دہزہ سلاکھ تک بات جاتی ہے لیکن ان ساری سروسیز کے چارجز وصول کرنے کے باوجود میریج ہالز والے کیسے عام لوگوں کو لوٹتے ہیں آپ کے رائٹس پر ڈاکار ڈالتے ہیں وہ اس طریقے سے کہ جب میریج ہال پہ آپ کا فنکشن چل رہا ہوتا ہے یا ایڈ ڈے اینڈنگ سیشن پہ وہ پہنچا ہوتا ہے تو میریج ہال کا عملہ جو آپ اس میں پہلے سے ہی ملا ہوتا ہے ویٹرز مینجر جو میلی بغت سے انہوں نے پہلی ذہن منایا ہوتا ہے وہ آخر میں لاغ کی شکل میں ٹپ کی شکل میں بخشش کی شکل میں آپ کے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ ویٹر ہو سکتا ہے وہ بورچی ہو سکتا ہے اور وہ رائٹ ٹائم کا ویٹ کر رہا تھا کہ کب آپ ایسی مومنٹ پہ ہوں کہ آپ ان کو نانا کر سکیں آپ کو ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں آپ کو حراس بھی کرتے ہیں تنگ بھی کرتے ہیں حالانکہ آپ ایک روپیہ بھی ان کو دینے کے پابند نہیں ہیں آپ نے ان کی سروسیز کے پیسے آل لیڈی ان کو ایڈوانس پیمر دے چکی ہوتے ہیں یا ابھی کچھ پکایا ہوں گے جو آپ کے آل لیڈی ان کے ساتھ ڈن ہے جو تین جس کے جو کہ کھانا کھانے کے اور وہاں پہ سرونگ کے اور ان کی امارت اسمال کرنے کے آپ سروس چارجز دے چکے ہیں یا دے رہے ہیں اب لاگ ٹپ دینے کے پابند نہیں ہیں یہ پھر بھی کھڑے ہو جائیں گے آپ سے میں نے یہاں تک دیکھا ہے دس دس ہزار پندر اپندر ہزار تک لا گئی ویٹر ایموشنلی بلیک میل کر کے وصول کر لیتے ہیں نہ صرف ویٹر عملہ مینجر عملہ بلکہ پارکنگ کے جو چپڑا سی ہیں یہ بھی ملے ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ یہ دولا دولند ان کی گاڑیوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور گاڑیوں کے رستے روک لیتے ہیں اور لوگ شرمہ شرمی میں حیاء میں مجبوراً ان کو پیسے دے دیتے ہیں اور کہیں نہ کہ ان کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ شاید یہ رسم کا حصہ ہے چلو یار دے دیتے ہیں ایک ہی تو موقع ہے دے دیتے ہیں اور یہ ہے آپ کو عملہ جو ہے آپ کے رائٹس پر ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ پابند نہیں ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو دہنے بھی نہیں چاہیے میرے وہ آڈینس جو مجھے سن رہے ہیں اگر آپ اس ساری سیچویشن سے سفر کر چکے ہیں اس چیز کا ایکسپیرینس کر چکے ہیں آپ کے رائٹس کی یہ کھلی انفرینجمنٹ ہے اس کا آپ ریمیڈی لے سکتے ہیں آپ ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں ایسے میریج ہوس کی سروسیز کے خلاف پروڈکٹ کے خلاف کے جو بات آپ سے تیوی تھی انہوں نے آپ کو پروائیڈ نہیں کی آپ کو سکون نہیں دیا جو آپ چاہ رہے تھے اور اس کے لیے پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 ہے جو کہ کنزیومر کی رائٹس کو فسیلٹیٹ کرتا ہے پروٹیکٹ کرتا ہے آپ نے ان کے میریج ہال کی سروسیز لیں آپ کنزیومر کہلائے قانون کی نظر میں جبکہ وہ سروس پروائیڈر تھے اب آپ کے رائٹ کی چکے انفرینجمنٹ ہوئی ہے کنزیومر پروٹیکشن کوٹ بنائی گئی ہیں دفعہ 26 کے تحت پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 کی دفعہ 26 کے تحت جن کا کام کیا ہے کہ آپ ان کے پاس لیٹیگیشن دائر کریں گے اور وہاں پہ آپ کا مقدمہ چلے گا اور کوٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ کے رائٹس کی انفرینجمنٹ ایسے میریج ہال نے کی ہے کہ نہیں اور آپ کو ڈیمیجیز دلوائیں گے ہو سکتا ہے آپ کی ساری ڈکم آپ کو واپس مل جائے اور ہو سکتا ہے کوٹ یہ دیکھے کہ آپ کو کتنی ذہنی کوس ہوئی ہے آپ کو ڈیمیج ہوا ہے فینینچل لاؤس ہوئے تو آپ کو ہرجانہ دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ کنزیومر کوٹس جو ہیں دفعہ 28 کے تحت سیٹلمنٹ آف کلیمز بھی کرتی ہے کہ آپ کو ہرجانہ کتنا دیا جانا چاہیے اور دفعہ 4 اور دفعہ 13 اسی قانون کے تحت آپ کو ڈیفیکٹیو پرڈکس ڈیفیکٹیو سروسیز ہونے کی وجہ سے آپ ایسے میریج ہالس کے خلاف قانونی کاروائی کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ کم سے کم پندرہ دن پہلے ایسے سروس پروائیڈر کو نوٹس بھیجیں گے جس کے اندر ساری تفصیل ہوگی کہ ہم نے کس کس ٹائم پہ آپ کی سروسیز لی تھی اور آپ سے آپ کو ہم نے ترے میں پیسے میں بک کروایا تھا آپ نے ہمارے رائٹس پہ یہ انفریجمنٹ کی یہ ڈاکا ڈالا یہ یہ چیز آپ نے غلط کی اس کے ہمیں ڈیمجیز دیے جائیں ونہا ہم کیس فائل کریں گے پندرہ دن تک اگر میریج ہالس آپ کو رپلائی نہیں کرتے آپ سے کوئی اپروچ نہیں کرتا معافی نہیں مانگتا آپ کا ہر جانا نہیں دیتا تو آپ کوٹ کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں لیٹیگیشن کا آغاز ہو جائے گا اب کنزیومر کوٹس کے اندر لیٹیگیشن کا طریقہ کیا اور کیا ہے یہ میں اس کو مزید ایک الگ ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن بہرحال آپ کو بینگ کنزیومر پتہ ہونا چاہیے کہ آپ سوائے اس رقم کے جو کہ آپ آلڑی ایڈوانس پیمنٹ کر چکے ہیں میریج ہالس کو اس کے علاوہ آپ ایک روپیہ دینے کے بھی پابند نہیں ہے اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی یہ دیکھی گئی ہے کہ میریج ہالس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو کھانا ادھر صرف کیا جاتا اس کے پیسے آلڑی دے دی ہوتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ صرف پہلے آدمیوں کو دیتے ہیں کھانا گھنٹا ڈیٹ لگا کے اس سے بھی زیادہ لیٹ لیتے ہیں اور جب آدمی کھا لے تھا ہے پھر بچا خوچا جو عورتوں کو دیتے ہیں یہ بھی آپ کے رائٹ پر انفریجمنٹ ہے ایکویلی ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے ایکزیکٹ سیم ٹائم پہ ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے اس کے چارجز دی ہیں یہ آپ سے باتیں چھپاتے ہیں خفا میں رکھتے ہیں لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ ٹرمز انڈ کنڈیشن کے اندر آتا ہے کہ ٹائم لیڈ ایکویلی کھانا ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گرم دیا جائے لیکن یہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے رائٹ پر آواز اٹھائیں امید ہے کہ آپ کو پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ دوزار پانچ کی تحت اپنے رائٹ کا اندازہ ہوا ہوگا تھانکیو برمچ